اس وقت ہمارے ساتھ خدمت گروپ انوے تاجران ہار روڈ کے جنرل سیکرٹری مہدہ مولی خان ساں موجود ہیں آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں کہ رمزان المبارک میں ہمیں کس طرح سے افتاریوں کا اتمام کرنا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی افتاری کا جو حکم ہے اس کہتے ہیں کہ کسی کا اگر آپ ایک خجور سے بھی روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے آپ کو اتنا سواب ملتا ہے کہ ایک روزہ دار کا سواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے تو یہ تو مہینہ ہے ہی صدق خیرات کا اور اس مہینے میں جتنی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیں اس مہینے میں جتنی آپ زکاة دے سکتے ہیں زکاة دے خیرات کر سکتے ہیں خیرات کریں اللہ کے نام پر کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی برکتوں والا اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جناب اتنی برکتیں نازل کی شیعتین کو بند کیا اور ہمیں مسلمانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اپنے گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کریں اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بخشوا لے یہ رحمت اللہ کی سمیٹ لے تو یہ رحمت والا مہینہ ہے اس میں جتنا دل کھول کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اس کا اتنا ہی عجر ہے اسی لحاظ سے ہم خدمت گروہ والے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہم پانچ سو بندوں کی جو ہے افتاری کرواتے ہیں پہلے دن سے لے کے آخری روزے تک اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس دفعہ ہم نے ان کو کرسیوں میں بٹھایا ہے تاکہ یہ عزت کے ساتھ ان کی عزت نفس میں کوئی فرق نہ پڑے ان کو کرسی ٹیبل میں بٹھایا گیا اس دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ اچھے سے اچھا کیا جائے اللہ تعالی باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ دو دیا ہوا ایک ایک ربیہ جو ہے وہ اپنے راستے میں قبول فرمائے بہت شکریہ اپنی سکریم پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر روڈ پر جس طریقے سے افتاری کا تمام کیا گیا ہے ہر سال یہاں پر تقریباً پائنسو لوگوں کے افتاری کا تمام کیا جاتا ہے خدمہ گروپ کے عوضہ دہرانوں نے بتایا کہ خدمہ گروپ کے تمام مجھے دہران پور روزہ میں ہے کہ ہر سال کی طرح رمضان مبارک میں یہاں پر بہترین افتاری کا تمام کیا جاتا ہے کیمرہ مین محمد عبداللہ کے حمرا ڈاکٹر شاہد استقلال نظام ٹی وی لاہور